پاکستان فیڈریشن کی نیشنل گیمز کی تیاریاں کیسی ہیں ہادیہ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں ہادیہ کمال نیشنل باکسنگ چیمپئن ہے ایشن گیمز میں بران میڈلسٹ ہیں اور مختلف ایوارڈز اپنے نام چھوٹی سی عمر میں کر چکی ہیں نیشنل چیمپئن ہے تو یقینی طور پر نیشنل گیمز میں اب حمد کریں گی محنت کریں گی اور ایک بار پھر اپنے ہی ٹائٹل کا دفاع کریں گی ان کے ساتھ ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے شہناز کمال خان صاحبہ نے وائس پریزنٹ ہے پاکستان باکسنگ فیڈریشن اور ان کا کمال یہ ہے کہ وہ پہلی فیمیل باکسنگ کوچ ہیں پاکستان کی آج دونوں حضرات ہمارے ساتھ پشاور سے لائیو موجود ہیں اس سے پہلے کہ ہم ذرا ان سے آپ کی ملاقات کروائیں جو نیشنل گیمز ہیں ہماری ان کی تاریخ کیا ہے نیشنل گیمز ہیں کیا کب ہو رہی ہیں کہاں ہو رہی ہیں ایک ذرا سپیشل رپورٹ دیکھئے نیشنل گیمز پاکستان میں کھیلے جانے والے مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا مجموعہ ہے جن میں کھیلوں کی فیڈریشنز اور ایسوسی ایشنز بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور اس کی تیاری کے لیے کھیلاریوں پر پورا سال محنت کی جاتی ہے پھر ٹرائلز لیے جاتے ہیں قومی سطح پر بہترین کھیلاریوں کی کارکردگی جانچ کر انہیں سلیک کیا جاتا ہے پہلی قومی کھیلوں کا آغاز انیس سوارتالیس میں کراچی سے ہوا جسے پنجاب نے جیت کر ٹروفی اپنے نام کی سب سے زیادہ قومی کھیلوں کی ٹروفی جسے قائد عظم ٹروفی کا نام دیا جاتا ہے وہ پاک آرمی نے اپنے نام کر رکھی ہیں اس بار بلوچستان کے شہر کوئٹا میں بارہ سال کے بعد پندرہ مئی سے انعقاد ہونے جا رہا ہے لیکن چونترسویں نیشنل گیمز کا انعقاد چیلنج بن چکا اگلاس پر اجلاس جاری ہیں افتتائی اور اختتامی تقریب کا پلان بھی دینے میں ناکام رہی نیشنل گیمز کے شیڈیول میں ایک اور تبدیلی کی گئی ہے جس کے مطابق گیمز ہوں گے مگر فیسٹیول نہیں سجے گا نیشنل گیمز کی تاریخ بائیس سے تیس مئی رکھی گئی ہے جبکہ افتتائی تقریب سے پہلے ہی مختلف کھیلوں کے مقابلے کروائیں گے اور منصوبہ بھی تیار ہو چکا ہے ذرائع کے مطابق تیرہ کھیلوں کے مقابلے افتتائی تقریب سے پہلے کروائے جائیں گے ان مقابلوں کا آغاز دس مئی سے ہوگا جن میں بیز بال، فوٹ بال، ہینڈ بال، ہاکی، رگبی اور والی بال کے مقابلے شامل ہیں بیڈمنٹن، باکسنگ، فینسنگ، جمناسٹک کے مقابلے بھی پہلے ہی کروا لیا جائیں گے نیشنل گیمز میں مجموعی طور پر بتیس کھیلوں کے مقابلے کوئٹا میں جبکہ چار کھیلوں کے مقابلوں کا نکات دیگر شہروں میں کروائے جانے کے لیے پلان ہے دیگر شہروں میں سویمنگ لاہور شوٹنگ جیلم، روئنگ اسلام آباد اور سیلنگ کے مقابلے کراچی میں ہوں گے یہ ہے جی نیشنل گیمز کی تاریخ کونسی مقابلے کب اور کہا ہوں گے سارا آپ کو اس پیکج میں پتہ جل گیا آج اس پر بھی ڈسکس کریں گے اور باکسنگ فیڈریشن کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں ٹرائلز کان تک پہنچے ہیں ہادیہ کمال آلریڈی ہماری صد موجود ہیں شہناس کمال خان بھی ہماری صد موجود ہیں بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا پہلے ذرا ہادیہ سے شروع کرتے ہیں ہادیہ کیسی ہیں آپ آواز آ رہی ہے میرے ہادیہ آپ کو ہاں ہادیہ تو کیسی تیاریاں جا رہی ہیں ہادیہ ماشاءاللہ سے برانز میڈل آپ لے چکی ہیں ایشین گیمز میں مختلف میڈلز آپ اپنے نام کر چکی ہیں گولڈ آپ نیشنل میں پہلے بھی اٹھا چکی ہیں کیا تیاریاں ہیں ہادیہ اور کیا فوکس ہے کیا ایم ہے اس نیشنل گیمز کے لیے یہ انشاءاللہ کچھ میں بھی میڈل لینا ہے اور تیاریاں ماشاءاللہ سے بہت اچھی جا رہی ہیں ہمارے کیمپ لگاو آئے ہیں ہماری پیکٹس بہت اچھی جا رہی ہیں اچھا شناس صاحبہ پہلی فیمیل باکسنگ کوش ہے آپ پاکستان کے اس کے ساتھ ساتھ باکسنگ فیڈریشن کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں یہ بتائیے گا ٹرائلز کیسے ہو رہے ہیں کتنی سٹرنٹھ ہے باکسرز کی میل اور فیمیل ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیتو ہمارے ٹرائلز ہو چکی ہیں اور اس ٹرائلز ہو چکی ہیں اور اس ٹرائلز ہمارے میل کیمپ ہیں ہم نے میل اور فیمیل کے ایک ساتھ کیمپ لگایا ہے اس ٹرائلز ہمارے پاس ساتھ دکیا ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس میل کو دست کرتے ہیں تو صبح شام ہم سے نہیں دے رہے مرچہ تاکہ ہمارا لگاوا ہے بچے پوپ پہنم جارے ہیں تیاری دوروں سے جاری ہیں انشاءاللہ اچھی پرپارمنس کریں گے چالے ایک چھوڑا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو شہناز کمال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حدیعہ کمال بھی موجود ہیں چھوڑا سا بریک لیتے ہیں نیشنل گیمز کی تیاریاں باکسنگ فیڈریشن کی تیاریاں حدیعہ کمال کی تیاریاں کیا ہیں نیشنل چیمپین ہیں ہماری اب کیا ان کی تیاریاں ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اچھا جب ایشن گیمز میں حدیعہ آپ گئیں اور آپ نے ماشاءاللہ برانز میڈل حاصل کیا آپ ظاہر پاکستان میں ٹریننگ کر کے پاکستان سے گئی تھی انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ فائٹ کرنا ان کے فٹ ورکس چیک کرنا ان کے باڈی پوزیشن چیک کرنا ان کے ریفلیکسز دیکھنا ان کے باکسنگ سٹائلز کو چیک کرنا یہ ساری چیزیں بڑی ایک ڈیفرنٹ کام ہوتا ہے کیا کیا فرق لگا آپ کو انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی تیاریاں میں فرق کو بہت لگا کیونکہ ان کی ٹریننگ زیادہ ہوتی گی کہ ان کا سارا سال کیمپ لگا ہوتا ہے خاص پر جو انڈیا ہے کزاکستان ہے اس باکستان ہے ان جو ہوتے تو ان کنزیشنل کھلاڑی مطلب کے فلیار لگے ہوتے ہیں مشکل سے انہیں ایک منٹ کے لیے چکیان مل جاتے ہیں یا ایسا پارٹی پل ٹائم اپنی ٹریننگز کو دیتے ہیں ان کی سیمپوٹے ہیں ان کی کنڈیشنل ان کی سپارنگ ان کی ٹریننگ فائٹ انہیں ہم سپارنگ کہتے ہیں وہ ان کی زیادہ ہوتی تو اس وجہ سے ان کی تیاری بہت اچھی ہوتی ہے میری فائٹ ہوئی ادھر پر ایسپیرنس بہت ہوا کیکہ ان کے ساتھ میں نے دیفرن ٹیمز کے ساتھ پیننگ کی ان کے ساتھ پریکٹیس پائٹ جب سے میں گئی تھی مطلب کے ایک دن میں نے ریش کیا کیونکہ ٹریننگ کی تکان ہوتی ہے اس کے بعد سے میں نے ساری ٹیمز کی ہر ایک مطلب کے ہر ایک ٹیم سے ایک ایک مطلب کے ساتھ میں نے پریکٹیس پائٹ کی اچھا حدیر یہ بتائی سب سے ٹف اپننٹ کون سا تھا اس فائٹ میں ایشن گیمز کی اگر میں بات کروں سب سے ٹف میری ہے تو ماشاءاللہ کیونکہ میری فائٹ خزاچستان خزاچستان کیونکہ میں حالی تھی خزاچستان کیونکہ میں سہائیت میں بہت بڑی تھی اور میں اسٹی اکیزی میں لڑ رہی تھی وہ میرا ویٹ بھی نہیں تو میں اپنے ویٹ کے جبل ویٹ میں لڑ رہی تھی تو جی تو اس وجہ سے میرے لئے کہ تف پہیٹ دی لیکن وہ بھی اتنی تف نہیں تھی اور جو سب سے ٹاپ پہ ادھر تھی وہ اجباکستان تھی کزاکستان اور انڈیا یہ تین تین میں وہاں پہ توڑنے میند میں سب سے ٹاپ پہ تھی لیکن آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا حدیہ آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا براؤنز لیا بڑی بات ہے ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے میں ذرا آپ سے حدیہ ایک اور سوال بھی کرتا ہوں نیشنل گیمز کے حوالے سے بھی ذرا شہناز صاحبہ کو بھی انکھر لیتے ہیں شہناز صاحبہ جب باکسر اپنی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں ایتھلیٹس کے لیے جو پاکستان میں فیسلیٹیز ہیں جو کوچنگ سٹینڈرڈز ہیں کیسے دیکھتی ہیں ایک تو آپ کی بڑی ماشاءاللہ ہم لوگ بڑا ریگارڈ کرتے ہیں کہ آپ پہلی فیمیل پاکستان کی باکسنگ کوچ ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ باکسنگ فیڈریشن کو ریپریزنٹ بھی کرتی ہیں فیسلیٹیز اوکے ہیں کمی ہیں حکومتی سطح پر کچھ ضرورت ہے مزید حکومت کی طرف سے پذیرائی کی سپورٹ کی جی تھی گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت زیادہ سپورٹ نہیں ہے کچھ ہے یہ کہ کیمٹ جو ہے نا کافی ٹائم دے کیمٹ کو اب ٹائلز جو ہے نا مجھنم لوگوں نے رمضان میں کی نیشنل گیمز میں لیے ہم نے خود بھی پتہورٹ کی ٹیم جو ہے رمضان میں بنائی اب تھاری کے بعد ہم نے خائز دی لیکن کے بھی کی خائز دی تو ہم نے شوید کیا اور اس دن ہم نے خائز دی تو اللہ تعالیٰ کہ ٹیم اچھی وہ ہو گئی سیلز فائنانس پہ تب ہم نے وہ کر دیا بچوں کو یہاں رکھا ڈرکیٹ اپ سپورٹ میں بسل کر کے دیا بچوں کو آپ رکھ لو ان کو پروپر ڈائیٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو تیننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اب آپ کو سنوچیں کہ آپ بچوں کو تیار کرتے ہیں ان کو پروپر تیننگ نہیں دیں گے ان کو پروپر ڈائیٹ نہیں دیں گے اور آپ اچھے میڈل کی توقع کریں گے اچھے فائٹ کی توقع کریں گے میرے سال میں یہ بات مناسب نہیں بڑا فیار رہنم آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے شناف صاحبہ ڈائیٹ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو باکسرز جو ہیں وہ اپنی ڈائیٹ کا بہت خیال دکھتے کیونکہ یہ ایسی گیم ہے جس میں آپ کو ویٹ کنٹرول کرنا پڑتا ہے اپنی کیٹیگری کو کنٹین کرنا پڑتا ہے لمبا لمبا ٹائم اپنا ویٹ ایک جیسا رکھنا پڑتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے اس کو بھی پورا کرنا مجھتا ہے اس پر کسی کام کرتی ہیں تقریباً آدھے سے زیادہ ٹائم تو اسی چیز میں چلا جاتا ہے کہ بچوں کے ڈائیٹ کا خیال دکھنا ہوتا ہے وہ آج کل تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ بچوں کا ڈائیٹ کنٹرول کرتے کرتے نا تو آدھی سیلری سے تو زیادہ نکل جاتا ہے اور بچوں کے لئے کوئی خاص پیکجز بغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بکہ رکھتا ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس اچھی کرائیں تو اس کے لئے آئرین کیلشیم پروٹین یہ سہا ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے بعض کچز ہوتے ہیں تو وہ کہتے کہ نہیں بس اس کو صرف چکن کھلاو تو یہ کھڑائیاں کھلاو اس سے پروٹین ملتا ہے یہ نہیں اس کی بچے کے ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بچہ کوئی اگر آج ٹریننگ میں ڈیمیج ہو جاتا ہے کچھ بھی اس کو ہوتا ہے تو اس کے بیک اپ کے طور پر ہم دوسرا مچھا ہو ہی نہیں تکتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں لیمیٹ دیوے کہ نہیں بھئی کتنے آپ نے میل رکھنے اتنے آپ نے فی میل رکھنے ہیں تو آپ نے یہی لے کے جانا ہے حالانکہ یہ کہیں بھی نہیں ہوتا آرمی کو دیکھ لیں لوگ کہتے کہ آرمی کے میڈلز آتے تو وہ دیکھے وہ ڈائیٹ بھی تو پورا دے رہے سالہ سال ہم کا کیم لگا رہتا ہے ان کے پاس جو ہے ایک ایک ویٹ میں چھار چھار چھے چھے بندے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی ویٹ میں مشکل پورا ہوتے کیونکہ ایک تو بچے جو ہے ٹائم نگال کے آتے ہیں آج کل بہت زیادہ پرابلم کھوری اور سپیشلی بچوں کے لیے تو مطلب در سے نکلنا ہی پوسیبل نہیں ہوتا اتنی مشکلیں کر کے ان کو کنونس کر کے لیکھے آتے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں پھر ان کو ٹریننگ کراتے ہیں تیار کرتے ہیں اتنی مشکل سے ان کو کنونس کرتے ہیں بچہ پروپر ٹریننگ کرتا ہے وہ کرتے ہیں تو یہاں پہ اتنے ہرڈرز بن جاتے ہیں کہ وہ بچے باہر جاتے ہیں میں اسی اس کو لیکھے آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ میں پچھلے تین سال اسلامباد میں رہی ہوں صرف ریزن یہی تھا کہ میری یہاں پہ اچھی خاصی جین بن گئی تھی اور لڑکیاں اور لڑکے کافی میں نے تیار کر لیا کہ میرے نیشنل گیم اگر آپ کچھنی ہسٹری دیکھ لیں تو ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی نیشنز میں کافی اچھی پوزیشن آئی یہ میرے بچوں کی میری بچیوں کی لیکن یہاں پہ میرے اتنے ہرڈلز بنائے گئے کہ مجھے پشاور ہی چوڑنا پڑا جس کی وجہ سے کیونکہ میری جو بچیاں تھی وہ ساری چلی گئی کیونکہ اس پہ گندے گندے کمنٹ کرنا یہ نہ کریں آپ خود بھی تو دیکھیں آپ کی گھر میں بھی تو مائی بہنیں ہیں وہ بھی تو مطلب اگر باہر نکلتی تو اگر آپ سوچیں جس طرح آج میں کسی کی بچی پہ کمنٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو کل کو آپ کی بچی پہ بھی تو ہو سکتا ہے تو پلیز یہ نہ کریں کسی کو اگر آپ مطلب سہارا نہیں دے سکتے ضرور نہیں کہ آپ سہارا اس کو دو بلکل ٹھیک اگر کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو اس کو ڈسکریج مت کریں اس کی گیم اس کا ٹیلنٹ خراب مت کریں یہ بات آپ کی بلکل دلستہ اچھے دونوں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ہادیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں شہناز صاحبہ بھی ساتھ ہیں ایک چھوٹے سا بلکل دیتے ہیں بلکل سے واپس آتے ہیں اب ذرا نیشنل گیم پر بھی بات کروں گا اسٹیمنا پریکٹس فوٹ ورکس ان چیزوں پر کتنا پاکستان میں کام ہوتا ہے اور ڈائیٹ پلین کو کتنا زیادہ پاکستان میں فوکس رکھا جاتا ہے اور پھر جو ایک بڑا مسئلہ آج کل ڈوپ کے حوالے سے چل رہا ہے کوئی ایسی دوائی کھالیں جو ممنوع عدویات کی ضد میں آتی ہو تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا پریکٹسز ہیں جو کوچز بھی اپناتے ہیں اور پلئیرز بھی واپس آتے ہیں بریک سے تو اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیشنل گیمز کی حوالے سے حادیہ انٹرنیشنل جو مقابلے جیت کر رہی ہیں اس پر کوچنگ سٹینڈرز پر شہرہ صاحبہ سے بات ہو رہی ہے حادیہ یہ بتائے گا نیشنل گیمز ہو رہی ہیں ایسیشنز ڈپارٹمنٹس یہ تمام فیڈریشنز اپنے اپنے طور پر کھلاریوں کی تیاریاں کر رہی ہیں آپ کے تیاری کیسے ہی ہو رہی ہے سمجھتی ہیں گولڈ میڈل کے لیے تیاری کر رہی ہیں اس ٹیمنے پر کتنا کام کر رہی ہیں اپنی ڈائیٹ پر کتنا کام کر رہی ہیں کس کس طرح سے کام کیا جاتا ہے ایک باکسر کے لیے اپنی کیٹیگری میں اپنے وزن کو مینٹین کرنے کے لیے جی جی تیاری ہے بہت اچھے سے جا رہی ہے وزن کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب ٹورنمنٹ کے لیے تھوڑے دن رہ جاتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک کلو کام کرنا ہوتا ہے جو ہماری ویٹ کیٹیگری ہوتی ہے جیسے کہ میں 57 ویٹ کیٹیگری میں پارٹسپیٹ کروں گی تو میں 56 میرا ویٹ ہونا چاہیے تو یہ ویٹ میں مینٹین کرنا ہوتا ہے ڈائیٹ پروپر لینی ہوتی ہے اور کوئی ایسی اویلی یا فیٹی کوئی ایسی چیز نہیں کانی ہوتی ہے جسے ہمیں نقصان ہو یا ہمارا سٹیمنہ لوز ہو سٹیمنہ میں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس پر ساری ٹریننگز جو سٹیمنہ والی ہوتی ہے جو سپیٹ ٹریننگ ہوتی ہے وہ کرنے ہوتی ہے تاکہ سٹیمنہ آ جائے ٹریننگز بہت زیادہ کرنے ہوتی ہے ہارٹ ٹریننگ کرنے ہوتی ہے لیکن ایسی بھی نہیں زیادہ آٹ کہ ہمیں کوئی انجری آ جائے یا کوئی مسل پول ہو جائے تو یہ ٹریننگز نہیں ہوتی سٹیمنہ کے لئے ہماری سپیٹ ٹریننگ ہوتی ہے جائٹ منچین کرنے کے لئے ہمارا کوچ ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں جو جائٹ ہمیں رکھنے ہوتی ہے جو ہمیں کھانا ہوتا ہے جو نہیں کھانا ہوتا سب چیزیں وہ سمجھا دیتی ہیں ہمیں اور بس اب نیشنل گیم میں میڈل لینے اچھا ہاتھ گیا انشاءاللہ میڈل بھی آپ لیں گی اکیمی کھوپٹر یہ بتائیں تیسی عمر میں سارے دوست آپ کے برگر وغیرہ پیزے کھا رہے ہوتے ہیں آپ نہیں کراتی کیسا لگتا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے سارے دوست پہلے وہ ہوتا تھا نا جب ایچ اس سے بھی کمتی ابھی تو ابھی بھی کم ہے لیکن جب اس سے بھی کمتی چھوڑی تھی بہت زیادہ تو جب کرتی تھی تو فیملی بھی ایشوز تھوڑے کر رہے تھے لیکن ابھی ابھی جب ایشیا کا میڈل آ گیا تو اب سارے پراؤڈ فیل کرنے لگے ہیں ساری پرینڈز پرینڈز تو پہلے سی پراؤڈ کر دیتی لیکن ابھی جب فیملی ہیں سارے پراؤڈ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں باکسنگ میں کسی کی تاریشیاں کم ہے کسی کے پاس بھی نہیں فیمل میں کسی کے پاس نہیں یہ واحد میڈل ہے پاکستان کا باکسنگ میں ایشین میڈل زبردرت اچھا شنان صاحبہ یہ بتائیں یہ تو ایک سٹیپ ہے بڑا سٹیپ جس میں پوری تیاری ہوتی ہے نیشنل گیمز میں اگلا اور بڑا سٹیپ کے لیے سب سے زیادہ معاملہ ہوتا ہے اولمپکس کا سمجھتی ہیں ہادیہ اولمپکس کے لیے تیاری کر رہی ہیں فیٹیں اولمپکس کے لیے اور آنے والے اولمپکس میں ہم یہ امید کرتے ہیں ہادیہ سے بھی انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی گولڈ یا براؤن یا سلور کوئی ایک میڈل لازمی لے کر آئے تو ہادیہ کی تیاری کیسی اولی اولمپکس کو مدے نظر رکھتے ہوئے اگر اولمپکس کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ہادیہ تو فٹ ہوگی لیکن کیونکہ ایج کو دیکھنا پڑتا ہے یہ ابھی جو میڈل لے کے آئی ہے ایسیہ کا جنئر سے لے کے آئی ہے اس کی ایج تو اس کی کام میں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایج لیمٹ تو جیسے کہ پیالے نہیں رکھی گئی تو ابھی بھی نہیں رکھنی چاہیے تاکہ ہر بچی کو موقع ملے کیونکہ پاکستان میں ہے ہی فی مل کتنی ہے باکٹنی میں باکٹنی سپورٹ کو بھی دیکھا جائے تو اتنی نہیں ہے لیکن باکٹنی میں تو بالکل ہے ہی نہیں تھوڑی سی بچی آتی ہے اس میں بھی آپ ایج لیمٹ رکھ لیتے ہیں نہیں یہ بچہ نہیں کل سکتے اور آپ جاتے ہو نا کہ یہ بچہ آپ کا فیوریٹ ہے تو آپ اس کو آگے لے آتے ہوں جبکہ ایک بچی آپ کی نیشنل میں گولڈ ہوتی ہے اور آپ کی بیسٹ پلیئر بنتی ہے یہاں پہ آپ علاوہ کرتے ہو باہر کے لیے آپ کو عبرم لگا دے تو اوپر تو سپانسرز نہیں لیتے ہیں پھر آپ اس بچے کو جب ٹیمپس میں وہ کرتے ہوں یا کسی ٹورنمنٹ میں بچے شرطت کے لیے جاتا ہے جیسے کہ نیشنل ہوئے ہیں ابھی تو آپ ایک بچے کو پانسے دیلی دیتے ہو اور نہ آنے جانے کا کھرائیاں نہیں دیتے ہو تو وہ بچے کہاں سے افورد کرے گا گھر والے اس کو کبھی نہیں آنے دیں گے کہ وہ کھرائے بھی لگائے اور پھر پانسوں میں تو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا آپ ٹائم کا کھانا کھلا رہے ہیں تو اٹلیس جب نیشنل ہو رہے ہیں تو بچے کے ڈائیٹ کا خیال تھوڑا سا تو کر لیں کہ مطلب ایک بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کے لیے کیل رہے ہیں اپنے صبح کے لیے کیلیں نہ صبح والے سپورٹ کریں گے نہ فیڈریشن والے سپورٹ کریں گے تو بچہ کہاں جائے گا تو وہ ڈیموٹریویشن بہت زیادہ اچھا لی ہے اس طرح سے اگر آپ دیکھ لینا تو میری گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے فیڈریشن سے بھی ہے کہ خائنلی بچوں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں کیونکہ اگر آپ اس طرح کرو گے تنہیہ ٹیلین تو کبھی نہیں آئیں گے جو پرانے باکسر ہے تو وہی جا رہے ہیں وہ نیشنل کے لیے بھی جا رہے ہیں وہ انٹرنیشنل کے لیے بھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو وہ کرتے ہیں تو اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ڈیپارٹ کے پاس ہوتے ہیں فنڈ لیکن صوبہ کے پاس تو اتنے فنڈ نہیں ہے کہ صوبہ ٹیم بھی لے کے جائیں پھر وہاں سے آپ بچے کوئی کیر بھی نہ کریں تو یہ تو غلط بات ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ نیشنل میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیشنل میں کتنا ڈیلی دیں کہ ایک ٹائم کا کھانا بھی اس میں اگر نہیں ہو سکتا نا تو پھر بچہ کہاں سے وہ کرے گا اب خود مجھ سے پوچھیں کہ میرے پاس ابھی بچے کے ٹریننگ کر رہے ہیں یقین جی مطلب ان کو ٹریننگ جب میں ایک رات اس صوبہ خود میرے تین بچے میرے پاس آئیں کہ مہم ہمیں مطلب یہاں پہ پین اٹھ رہے ہیں یہاں پہ پین اٹھ رہے ہیں میں خود جا کے اپنے پاکٹ سے جتنا میرے سے ہو رہے ہیں میں ان کے لئے کر رہی ہوں تو ظاہر کی بات ہے اگر ایک بچے کو اتنی ڈائیٹ کم سے کم ملے کہ وہ اس میں کم سے کم ایک گلاس نہیں تو ایک کپ دودھی پی لے تاکہ کیا رہا ہم اس کو ملے تو اس کے بونزرہ سٹرونگ ہو جائیں تھوڑی سی وہ مطلب اس میں فروٹ کھا سکے تھوڑا سا میٹ کھا سکے تو میرے خیال میں یہ زیادہ بیس ہے کہ کوئی اس میں برائی تو نہیں ہے آپ اسے توقع کرتے کہ وہ پرفومنس اچھی کرے اور آپ اس کے ڈائیٹ کا خیال نہیں کرتے ہو آپ اس کے ٹریننگ کے لئے چیزیں فسیلیٹیج آپ اس کو نہیں کر سکتے ہو تو میرے خیال میں آپ کو پھر توقع نہیں رکھنی چاہیے کسی بچے سے کہ وہ پھر مطلب آپ کے لئے پرفومنس کرے اور آپ پھر وہ کر لیں بلکل آپ نے زبردرست بات کہی شناس صاحبہ یہی چیزیں آڑے آتی ہیں جب ہم علمبک سے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر دیگر ممالک اور ہمارے پڑوسی ملک کی تیاریاں دیکھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ آٹھ آٹھ نو نو گولڈ اٹھا رہے ہیں اور ہمارے تو خود ہی سے ایتلیٹس محنت کر کے کوئی ایک دو گولڈ پاکستان کے لئے لے آتے ہیں ارشد جیسے نو دستگیز جیسے بچارے خود سے محنت کرتے ہیں اور جو برانز اور سلور لے رہے ہیں وہ بھی اپنی محنت آپ پہ لیکن جہاں پر کردار ہونا چاہیے اسوسیئیشنز کا جب خود سے آپ تیاری کرتے ہیں تو اس میں کتنا کردار ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کوچس کا کردار تو ہے لیکن آپ کا اپنا کتنا انپوٹ ہوتا ہے پڑھائی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو باکسنگ پروفیشنل کرنی ہے اور اس کے حوالے سے بھی بتائیے اور یہ بھی کہ آپ اپنے علاوہ کس کو بہتر باکسر فیمیل دیکھتی ہیں پاکستان میں پاکستان میں فیمیل باکسنگ بہت کام ہیں لیکن جو ہماری اچھی ٹلیئرز ساری ہے یہ نہیں کہ مطلب کوئی اچھا ہے کوئی گرا لیکن ہاں جس کو فیسیلٹیز زیادہ مل رہی ہے وہ اچھا پلیئر جس کو فیسیلٹیز نہیں مل رہی وہ فیسیلٹیز کے خاطر ڈائٹ کی وجہ سے ان چیزوں کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور یہی بات ہماری دریننگ کی اس میں ہمارا کتنا کی افضار ہے تو ہاں ہمیں اپنی پوچس کی سننے پڑتی ہے فل ٹائم دینا پڑتا ہے ہر ایک چیز پر فوکس کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم ادھر جو غلطیا کرے تو رنگ میں جا کے وہ غلطیا نہ کرے لیکن ہماری فائٹس میں وہ غلطیا نہ ہو جو غلطیا ہیں وہ ابھی سے ہم سیٹ کرے جو ہمارے اگر مومنٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو اسے اس پر ہم فوکس کریں اس کو صحیح کرے اگر ہمارے پنچز میں کوئی مسئلہ ہے ہم اس پر فوکس کرے وہ صحیح کرے تو اس میں ہمارا بھی بہت زیادہ ہمیں فوکس کرنا ہوتے ہیں ہر ایک چیز پہ اور زیادہ بہت بہت شکریہ حادیہ ورکی کبھی انشاءاللہ ایک پروگرام آپ کے ساتھ دوبارہ کریں گے اور دعا گویں نیشنلز میں جائیں اچھا کھیلیں پاکستان کے لیے ہمارے لیے اپنے صوبے کے لیے دپارٹمنٹ کے لیے فیڈریشن کے لیے ایک اور میڈل حاصل کریں بہت شکریہ حادیہ کمال خان نیشنل باکسنگ چیمپئن برانز میڈلسٹ ہیں ایشین گیمز کی ہمارے ساتھ موجود تھی شہناس کمال خان پاکستان باکسنگ فیڈریشن اس کے ساتھ ساتھ پہلی پاکستان کی فیمیل باکسنگ کوش بھی ہے بہت شکریہ یہاں پر پرابلم جس پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے ہم فیڈریشنز اپنا کردار ادا اس طرح نہیں کر پاتی جیسا ان کا ہونا چاہیے کہیں پر پلیئرز کے لیے پریشانی ہے کہیں پر کوچس کے لیے پریشانی ہے تو کہیں پر پیرنٹس کے لیے پریشانی ہے کہ گیمز کی طرف انٹینڈ ہے جھکاؤ ہے پلیئرز کا لیکن وہ کھلاتے ڈرتے ہیں کہ کیا ان کو اس سے نوکری ملے گی کیا ان کا بریڈ این بٹر وہ گیم بن سکتی ہے یا صرف شاک کی حد تک رکھیں اس پر حکومت کو بھی کام کرنا ہوگا بہت سیریسٹی کیونکہ ہمیں اولمپکس کے بارے میں افسوس نہ ہوگا اولمپکس سے جتنے میڈل ہمیں ملنے چاہیے تھے جتنے میڈل ہمیں نہیں لی بہت شکریہ ہے پھر ہوگیا آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھے گا